موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیٹو ٹیلی ویژن میں ہوں آپ کا میزبان عمر سیالوی کیٹو خبرنامہ ہزارہ بولٹن میں آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر وزیراعظم کا گورنر ہاؤس نتیہ گلی عوام کے لیے کھولنے کا اعلان ان امارتوں کی دیکھ بال پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اب یہ امارتیں حکومت کو پیساگ کما کر دیں گی عمران خان کا ٹویٹر بیان ایبٹ آباد کے شہید کانسیبل خورم تنولی کو آبائی قبرستان میں سپورد خاک کر دیا گیا ڈی ایس پی یاسین خان جنجوہ کا شہید کانسیبل کے جست خاکی کا آبائی گاؤں پہنچنے پر استقبال شہید کی پورے سرکاری عزاز کے ساتھ تدفین پولیس کے چاک و چوبند دستے کی شہید کے مزار پر سلامی پولوں کی چادر چڑھائی گئی حویلیاں کے رجویا گاؤں کے سپورد کرنل ملک فیصل شہید ستارہ بسالت کا آج جوتھا یوم شہادت کرنل ملک فیصل شہید چوبیس اگس دوہزار پندرہ کو بانہ میں وطن پر قربان ہو کر رتبہ شہید پا گئے شہید کے مزار پر پاک فوج کے چاک و چوبند دستے کی سلامی خان پورت توفیکیاں گاؤں کا ٹرانسفر مر واپڈہ الکاروں کی ادم دلچسپی کی وجہ سے آئے روز غراب رہنا معمول بن گیا اہلیاں نے توفکیاں کی شکایات سننے سے بھی واپڈہ الکاروں کا انکار بھاری رشوت طلب کیا جانے کا انکشاب محرم الحرام کی آمد آمد ہزارہ بھر میں سیکیورٹی کے انتظامات کے لیے زلعی سطح پر پولیس کے زیر احتمام اجلاس علاقہ مشران اور پولیس افسران اور الکاروں پر مشتمل امن کمیچیاں تشکیل دے دی گئی اور ہریپور سمیت پورے صوبے میں ایچی اے کے انتخابات کی موطلی پر احتجاجی شچیول جاری 27 اگست غازی ہریپور 29 لکی مروت 30 مانسر اور 31 اگست کو علائی بٹ گرام میں احتجاج کیا جائے گا کےٹو خبرنامہ ہزارہ بولٹن میں آپ نے ہیڈ لائنز ملاحظہ کی خبریں تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے نتیہ گلی کے کھولنے کا اعلان ہو چکا ہے سیاہوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ سیاہ جو ہیں گورنر ہاؤس نتیہ گلی کے پروفضہ مقام پر اور آلی شان رہائش سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں آگے بڑھیں گے ایک اور اہم خبر شامل کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد پولیس کاجو اہلکار گزشتہ روز شہید ہو گیا تھا یہاں پر اس اہلکار کی نماز جنازہ جو ہے وہ پولیس لائن اسلام آباد میں ادا کی گئی جس کے بعد ان کے جست خاکی کو ان کے آبائی علاقے روانہ کیا گیا اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایپٹ آباد کے نواحی علاقے لکھالا کے رہائشی شہید کانسیبل خورم تنولی کو آبائی قبرستان میں سپورد خاک کر دیا گیا ہے اور ڈی ایس پی یاسین خان جنجوہ نے شہید کانسیبل کا جست خاکی آبائی گاؤں پہنچنے کے بعد آبائی قبرستان میں سرکاری عزاز کے ساتھ سپورد خاک کیا ایپٹ آباد پولیس کی جانب سے شہید کو تدفین کے موقع پر سلامی دی گئی اس موقع پر سوائی وزیر کلندر خان لوڈی بھی موجود تھے خورم تنولی کو ہزاروں عاشق بار آنکھوں کے سامنے سپورد خاک کیا گیا خورم تنولی اسلام آباد سبزی منڈی ناکے پر موجود پولیس اہلکاروں پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہو گئے تھے اسی حوالے سے مزید بات چیت کریں گے ہمارے نمائندے تاہر محمود ایپٹ آباد سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون ایک لائن پر موجود ہیں تاہر محمود بتائیے گا شہید خورم تنولی کو آبائی علاقے میں سپورد خاک کر دیا گیا ہے کیا آپ تفصیلات ہیں؟ جی بالکل خورم تنولی کا دستخار کی جیسے ہی ایپٹ آباد کی سرزمین پر پہنچا تو ان کا آبائی گاؤں جو حال لکھالا کے نام سے ہے وہاں پہ ان کو سپرد خاک کیا گیا ہے لیکن اس گاؤں کے باتتیوں کے ساتھ ساتھ ایپٹ آباد اور مانسیرہ سے بھی لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی اور تقریباً ہر آنکھ جو تھی وہ اشبار تھی اور ڈی ایس پی ایپٹ آباد جو تھے جنجوہ انہوں نے جو ہے اپنی پوری نفری کے ساتھ جو ہے اس جستخاکی کو سلامی بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسی طرح کے سفوت جو ہیں میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اسی طرح کے سفوت جو ہیں وہ ہر ہماری فورس میں جو ہیں وہ موجود ہیں چاہے وہ پاکستان آدمی ہے پاکستان نیوی ہے جتنی بھی فورسز ہیں ہمارے ہر جو سپائی ہے وہ پاکستان کی اس زمین پر مر مٹنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے اور خاص کر اگر قرم جو تنولی شہید کی بات کرنے تو ان کے اگر سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ساری تھی سے سامنے آ چکی تھی کہ وہ ایک خواہش ایک ارادہ جو تھا انہوں نے ظاہر بھی کیا تھا کہ میں اگر وقت ایسا آ گیا کہ میں اپنے پیارے پاکستان کی خاطر اگر اپنی جان کا نظرانہ پیش کر سکا تو میں سب سے پہلے اس کے لیے تیار ہوں گا تو اسی طرح کا ایک خواہش ان کے دل میں جو پل رہی تھی اللہ پاک نے ان کو وہی مرتبہ اور مقام بھی دیا اور اس کے ساتھ ان کا جب جسے حاکی یہاں ایبیٹ آباد پہنچا ان کے گاؤں پہنچا تو اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بچے تھے جو نوجوان تھے ان کا سر فخر سے بلانتا اور وہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے ایسی فورسز کو جوائن کرنا ہے جس میں ہم جا کے پاکستان کی خدمت کر سکیں تو یہ ایک بہت بڑی مثال جو ہے ہزارہ میں ایبیٹ آباد میں قائم ہوئی ان کی شہادت کے بعد اور یقیناً جو شہید ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہمارا ڈسٹرک پولیس ڈپارٹمنٹ نے بھربور طریقے سے جس میں اسلام آباد میں ان کا جنازہ پڑھایا گیا مطلب بھربور سرکاری عزازات کے ساتھ ہی سے نہ ان کا جنازہ اور ان کی جو جیسے خاکی ہے تجسین یہ ساری جو ہے سرکاری عزازات کے ساتھ یہاں پر تجسیب دی گئی بہت شکریہ تاہر محمود ایبٹ آباد سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے آگے روک کریں گے حویلیاں کے رجویاں گاؤں کے سپوت کرنل ملک فیصل شہید ستارہ بسالت کو چار برس بیٹ گئے ہیں ان کا یوم شہادت جو ہے بنایا گیا ہے کرنل ملک فیصل شہید دوہزار پندرہ میں فانہ میں وطن پر قربان ہو کر رتبہ شہادت پر فائز ہوئے تھے شہید کی چوتھی برسی بنائی گئی ہے جبکہ شہید کی آخری عرامگاہ حویلیاں کمیٹری گراؤنڈ میں شہید کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال چھ ستمبر کو پاک فوج کا دستہ بھی ان کی آخری عرامگاہ حویلیاں میں سلامی پیش کرتا ہے اور ان کے علاوہ خاکسار تحریک حویلیاں پریس کلاب کی جیم اور بڑی تعداد میں ان کے دوست ان کی خدمات کے سلح میں انہیں خراج یقیدت پیش کرنے کے لیے حویلیاں کمیٹری گراؤنڈ میں ان کی آخری عرامگاہ پہنچے اور حاضری ان کی مزار پر دی اور کرنل ملک فیصل شہید کے مزار کے اوپر پھولوں کی چادر چڑھائی جبکہ یہاں پر فاتح خانی بھی کی گئی آگے بڑھ کر ایک ریپورٹ شامل کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ پشاور کے ایک مقامی ہوتل میں کیوں مارکیٹنگ کے نئے رہائشی منصوبے موٹروے سیٹی ایگزیکٹیو بلوک پروجیکٹ کے حوالے سے پروگرام ہوا پروجیکٹ کا افتتاہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کیا ریپورٹ کر رہے ہیں زاہد اسمان پشاور کے ایک مقامی ہوتل میں کیوں مارکیٹنگ نے موٹروے سیٹی ایگزیکٹیو بلوک پروجیکٹ لانچنگ پروگرام کا نکات کیا تھا پروجیکٹ رائفتتاہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کیا پروگرام میں اس کے علاوہ گروپ چیئرمین قاضی شوکت محمود ڈائریکٹر قاضی فاروق کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی گروپ چیئرمین کا پروجیکٹ کے حوالے سے کہنا تھا پشاور میں اس پروجیکٹ کے افتتاہ کا مقصد خیبر بخدرہ میں موجود قاضی گروپ کے کسٹمرز کا خلوص ہے اسی نام سے ہمارا پہلے ایک پروجیکٹ ہے موٹروے سیٹی جس میں کی پی کیس سے ہزاروں لوگ اس میں ہمارے کلائنٹ ہیں تو ہمارا کی پی کیس ایک خصوصی محبت کا رشتہ ہے یہاں ہمارا ایک نام موجود ہے ہمارے کلائنٹ موجود ہے آپ چونکہ اس کا یہ ایگزیکٹیو فیز ہم لے کے ہیں جو بڑا یونیک قسم کا ہے بڑی شاندار قسم کی اس کی ڈیویلیمنٹ ہوگی تو ہم نے یہ کہا کہ کیوں نہ یہ توفہ بھی پشاور سے شروع کیا جائے موٹروے سیٹی ایکزیکٹیو بلاک آروبار کے حوالے سے بھی اور رہائشی منصوبوں کی دنیا میں ایک بہترین اضافہ ہے بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور ہمارے کے پی کے لوگوں کے لیے بڑی اچھی انویسمنٹ اپورچونٹی ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی میں پجاب سے سندھ سے اور جو باقی پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پہ اپنی اپورچونٹیز لے کر آ رہے ہیں کیومارکٹنگ کا یہ پراجیکٹ نیو اسلام آباد یہ ائرپورٹ سے صرف پانچ منٹ کی مسافت پر واقعہ دور جدید کے تمام سہولیات سے اراستہ ایک منفرد رہائشی منصوبہ ہے کیمرا میں نصف قادری کے ساتھ ساہد اسمان کیٹھو پشاور ریپورٹ آپ نے ملائزہ کی آگے بڑھیں گے اگلی خبر خانپور سے شامل کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ خانپور کے علاقے توفکیاں گاؤں کا ٹرانسفارمر واپڈا ایلکاروں کی ادم دلجسپی کی وجہ سے آئے روز خراب رہنا معمول بن گیا ہے اہلیان علاقہ بارہ مرتبہ شکایت دے چکے ہیں تہم ایکسین سمیت واپڈا کا دیگر عملہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا یہی وجہ ہے کہ خانپور کا علاقہ توفکیاں اندھیرے میں ڈوا رہتا ہے جبکہ بھاری رقم دیے جانے کے بعد جو ہے اس ٹرانسفارمر کو ٹھیک کرنے کے لیے واپڈا کی ایلکار موقع پر آتے ہیں اس حوالے سے ایک جرگہ کے سامنے واپڈا خانپور کو شکایات ایکسین کے لیے کال کی گئی مگر موصوف نے کال اٹھانا تک گوارا نہیں کیا اور دیگر ایلکاروں کا اس حوالے سے بھی رابطہ نہیں ہو سکا دن گیارہ بجے سے بند بجلی کو آخر کار تھکھار کر واپڈا کے فرنٹ مین ٹھیکے دار کو فون کیا گیا جس نے پانچ سو روپے کے عوض آنے کا کہا جس پر مجبورا جمال نامی شخص کو بلایا گیا اور وہ ایک ہیلپر لے کر پہنچ گیا اہلِ توفکیاں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ موصوف کے پاس واپڈا خانپور کا مکمل سامان بھی موجود تھا اور اس نے ہائی ٹینشن لائن ریپیئر کی پیسے لیے اور چلتا بنا واپڈا اور سیاسی رہنماؤں کی ادم دلچسپی اہلِ ایانِ توفکیاں کے لیے وبال جان بنتی جا رہی ہیں جس پر اہلِ ایانِ توفکیاں نے برپور احتجاج کیا اور وفاقی وزیر عمر عیوب خان سے مطالبہ کیا کہ وہ یہاں سے ہیوی لیڈ سے جیت کر گئے ہیں اور وفاقی وزیر توانائی بھی ہیں وہ اہلِ ایانِ توفکیاں کو اس عذاب سے نکالنے کے لیے میرپور اور محلہ آبادی کو الہیدہ ٹرانسفر مہیا کریں تاکہ توفکیاں پر لوڈ کم ہو اور اس پہ آئے روز کے عذاب سے جان چھوٹے اور اس پنڈ گاکھڑا کے کمپلینٹ آفس کا غیر فعل ہونا بھی علاقہ میں بجلی بوران کی بڑی وجہ ہے جس پر ارباب اختیار کو فوری نوٹس لینا چاہیے اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ عوام اس مافیا کے حتھوں لٹ رہے ہیں جس کی ذمہ داری حکومتی طبقے پر آئد ہوتی ہے آگے بڑھیں گے آپ کو بتاتے چلیں محرم الحرام کی آمد آمد ہے ہزارہ بھر میں جو پولیس اس کی طرف سے امن و امان کی فضاء کو برقرار رکھنے کے لیے اور ماتمی جلوسوں کو سیکیورٹی فرام کرنے کے لیے برپور طریقے سے جو ہے وہ اقدامات اور انتظامات کے لیے جائزہ اجلاس منقض کیے جا رہے ہیں مختلف کمیٹیاں تشکیل دی جا رہی ہیں اسی حوالے سے اگلی خبر بھی شامل کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ دی ایس پی سرکل خانپور امجد حسین کی سربراہی میں محرم الحرام کی حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کا انعقاد ہوا دی ایس پی سرکل خانپور امجد حسین کی زیر نگرانی محرم الحرام کی سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے میٹنگ میں سرکل خانپور کے تھانا جات کے ایس ای چوز نے شرکت کی ڈی ایس پی خانپور نے افسران نے پولیس کو جلوسوں اور مجالس کے لیے مجوزہ سیکیورٹی پلان سے بریف کیا اور افسران کو ہدایت کی کہ محرم الحرام کے دوران سرکل خانپور کے جلوسوں کے لیے سیکیورٹی کے مؤثر انتظامات عمل میں لائے جائیں اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ امن کمیٹیوں کے مہمبران اور تمام مسالق کے علماء کے ساتھ میٹنگز کا انعقاد کیا جائے گا اور تمام مسالق کے علماء اور امن کمیٹیوں کے مہمبران کو بین المسالق ہم اہنگی کے فیروغ پر اعتماد میں لیا جائے گا جلوسوں کی گزرگاہوں پر موجود تمام دکانوں ہوتلز سرائے اور گیسٹ ہاؤسز میں مقیم افراد کا مکمل ریکارڈ مرتب کیا جائے گا تاجر برادری اور عوام کی سہولت کے لیے فالتو راستوں کو بند نہ کیا جائے گا اس اجلاس میں تمام افسران پولیس محرم الہرام کے دوران چاہ کو چوہ بند ہو کر فرائز سر انجام دینے کے عظم کا عیادہ کیا گیا جبکہ محرم الہرام کے پور امن انعقاد کے لیے پوری محنت اور لگن کے عظم کا بھی عیادہ کیا گیا اس حوالے سے مزید بات چیت کر لیتے ہیں محمد ارشاد ہمارے ساتھ ٹیلی فون ایک لائنگ پر موجود ہیں ارشاد ذرگر بتائیے گا خان پور میں محرم الہرام کے حوالے سے جو امن کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے پولیس نے بھی شرکت کی ہے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں اجلاس میں مزید کیا تھے پایا ہے یہ امور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ڈی ایسی سرکر خان پور امجد ایسینٹی زیر ندرانی محرم الہرام کے سکوٹی انتظامات کے حوالے سے میٹنگ کا انقاد کیا گیا جس میں سرکر خان پر کے تمام تھانجات کے ایسے چو نے شرکت کی ڈی ایسی خان پور نے افسران اور پولیس الکاروں کو جلوس اور مجالس کے لیے مجبزہ سکوٹی فلان کے حوالے سے بریف کیا اور افسران کو ادائیات جاری تھی کہ محرم کے دوران سرکر خان پر کے جلوسوں کے لیے سکوٹی کے محفظر انتظامات عمل میں لائے جائیں اس حوالے سے امن کمیٹیوں کے محمران اور دیگر مسائلت کے علماء کے ساتھ بھی میٹنگ کا انقاد کیا گیا اور تمام مسائلت کے علماء اور امن کمیٹی کے محمران کو عام آنگی کے فروغ پر اطمان میں دیا جائے گا جلوسوں کی گزرگاؤں پر موجود تمام دکانوں، ہٹلوں، سراؤ اور گیسٹ آسوں میں مقیم افراد کا مکم ریکارڈ بھی مرتب کیا جائے گا بہت شکریہ محمد ارشاد زرگر ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر موجود تھے اور ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آگے بڑھیں گے آگے اسی حوالے سے آپ کو مزید بھی بتاتے چلیں کہ حویلیا میں بھی ڈی ایس پی یاسین جنجوہ ابتباد کی سربراہی میں محرم الحرام کی سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے امن کمیٹیوں کے ممبران کے ساتھ جو اجلاس ہے وہ منقد کیا گیا ہے اجلاس میں محرم الحرام کے دوران جلوسوں کے لیے سیکیورٹی کے مؤثر انتظامات عمل میں لائے جانے پر اتفاق کیا گیا ہے اس حوالے سے یہ بھی تیپ آیا ہے کہ امن کمیٹیوں کے ممبران اور تمام مسالق کے علماء کے ساتھ میٹنگ تمام مسالق کے علماء اور امن کمیٹیوں کے ممبران کو بین المسالق ہمانگی کے فروغ پر اعتماد میں لیا جائے گا جلوسوں کے گزرگاؤں پر موجود تمام دکانوں ہوتل سرائے گیسٹ ہاؤسز اور مقیم افراد کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے گا تمام پولیس افسران محرم الحرام کے دوران چاہ کو چاہ بند ہو کر اپنے فرائز سر انجام دیں گے محرم الحرام کے پور امن انعقاد کے لیے پوری محنت اور لگن سے کام بھی کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو مجالس اور جو جلوس نکالے جائیں گے ان کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی پولیس کے دستے جو ہیں وہ تائنات کیے جائیں گے جبکہ یوم آشورہ کے موقع پر بھی پولیس کے سخت انتظامات کیا جائیں گے کیٹو خبرنامے میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک مختصر وقفے کا ہمارے ساتھ رہی ہے کیٹو خبرنامہ ہزارہ بولٹن میں آپ کو کہیں گے ایک بار پھر خوش شام دید خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں گے گزشتہ روز خیبر پختونخواہ کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ایٹی اے کے جو شیڈول ہے اس کو موطل کیا گیا ہے اور اس سوالے سے آپ کو بتا دے چلیں کہ ایٹی اے کے انتخابات کی موطلی کے اوپر جو متحدہ محاذ اساتسہ ہے ان کی طرف سے احتجاج کی کال دی دی گئی ہے جس کال کی اوپر آج کوہارٹ میں اساتسہ کی طرف سے احتجاج کیا گیا ہے جبکہ ستائیس اگست کو غازی ہریپور میں انتیس اگست کو لکی مروت میں تیس اگست کو مانسیرہ میں اور اکتیس اگست کو بٹ گرام کے علاقے علائی میں احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا اس حوالے سے آپ کو مزید بھی بتاتے چلیں کہ ہریپور سمیت صوبے بھر میں اے ٹی اے کے انتخابات کی موطلی پر احتجاجی جو شیڈیول ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور اساتسہ کا جو ایک تنظیم ہے متحدہ محاذ اساتسہ ان کی طرف سے احتجاج کی کال دی گئی ہے جس کی وجہ سے آج پچیس اگست کو کوہارٹ میں اساتسہ کی طرف سے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا ہے اساتسہ کی طرف سے کہنا ہے کہ اے ٹی اے کے انتخابات کو موطل کروانا اساتسہ کے ساتھ سرہ سر نائنصافی ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اے ٹی اے کے انتخابات کروانے کے لیے جلد از جلد اقنامات کرے اور انتخابات کروانے تک اور انتخابات کے نقاط تک احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا اس حوالے سے آپ کو مزید بھی بتاتی چلیں کہ پچیس اگست آج کوہارٹ میں احتجاج جاری ہے جبکہ ستائیس اگست کو ہریپور میں احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا اسی طرح انتیس اگست کو لکی مروت اور تیس اگست کو مانسیرہ میں جبکہ اکتیس اگست کو بٹ گرام کے علاقے علاہی میں احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا آگے پڑھیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ خان پور کے ایم این اے اور چیئرمین ڈیدک کمیٹری ارشد ایوگ خان نے عوامی مسائل سننے کے لیے اور ان کے حل کے لیے پنچ گٹھا پنڈ گاہ کھڑا میں اپنے ایک فارم ہاؤس پر انہوں نے اجلاس منقید کیا ہے اجلاس میں جو اہل علاقہ ہیں اس کے بعد امائدین علاقہ ہیں ان کی بڑی تداد نے شرکت کی ہے اور پنڈ گاہ کھڑا کے مقام پر منقید ہونے والے اس اجلاس میں توفکیاں پنڈ گاہ کھڑا گڑی سائدہ کوٹھا جولیاں اور اردگرد کے سب ہی دیہات کے لوگوں نے شرکت کی ہے اور شکایات کے امبار لگا دیئے جنہیں بڑے تحمل اور بردباری کے ساتھ ارشد ایوگ خان نے سنا اور اس موقع پر مختلف مطلقہ محکموں کو ہدایات جاری کی عوام نے خانپور پولیس کے ناروہ رویے کی شکایات بھی کی وابڑا کے خلاف شکایات آئیں جن پر ایکشن لیا گیا عوام علاقہ نے خان برادران کے علاقے خانپور پنج گٹھا اور عوامی رابطہ رکھنے کی کوششوں کو سراہا ہے اور اپنے ہی علاقے میں خان برادر سے ملاقات کو خوشائند قرار دیا ہے اس موقع پر بلدیاتی نمائنگان کے علاوہ بڑی تداد میں امائدین علاقہ بھی موجود تھے ایم پی اے عرشد عیوب خان نے کہا کہ صرف علاقے کی عوام کی تکلیف کو مدنظر رکھتے ہوئے ہریپور بیٹھنے کی بجائے عوام کے پاس آنے کو ترجیح دی اور ان کا کہنا تھا کہ آئندہ بھی عوام کے مسائل عوام کی دہلیز پر حل کیا جائیں گے کیونکہ سیاست کو عبادت سمجھ کر کیا جا رہا ہے آگے پڑھیں گے اور ایک اور اہم خبر شامل کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح سے بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں جو انسانیت سوز واقعات جو وہاں پر کیے جا رہے ہیں اور ظلم اور بربریت کی نئی داستان رقم کی جا رہی ہیں اس بھارتی مظالم کے خلاف جہاں پر ملک بھر میں کشمیری اعتجاج کر رہے ہیں ملک بھر میں دنیا بھر میں جہاں پر موجود ہیں پاکستانی کشمیری جہاں پر موجود ہیں وہ اعتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اگر بات کی جائے ہزارہ ڈویجن کی تو ہزارہ ڈویجن میں بھی مختلف سکولوں کی طرف سے مختلف کالیجز کی طرف سے جو اعتجاج کا سلسلہ ہے اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکچہتی کے لیے وہ اعتجاج کیا جا رہا ہے آج کی اگر بات کی جائے تو گورنمنٹ میڈل سکول کیالہ حویلیاں کے جانباز جو ہے طلبہ ان کے طرف سے اعتجاج ریکارڈ کروایا گیا ہے اور اعتجاج کے دوران ریلی نکالی گئی ہے اور اس کی سربراہی جو ہے پی ٹی ٹیچر محمد اسلم خان تنولی نے کی ہے جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس موقع پر ریلی کے شرکاں نے اور بالخصوص طلبہ نے کشمیر کے بھائیوں سے اظہاری جگجہتی کرتے ہوئے بھرتی اقدامات کی شدید الفاظ میں مزمت کی ہے اس موقع پر پورا علاقہ آزادی کے ناروں سے گونج اٹھا اہلی علاقہ کا بڑی تعداد میں اس ریلی میں شرکت کی ننے منے بچوں نے شرکت کی اور اپنے کشمیری بھائیوں سے اس بات کی اظہاری جگجہتی کیا کہ وہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہر حال میں موجود ہیں اس موقع پر ننے منے بچوں نے کشمیری بھائیوں سے اظہاری جگجہتی کرتے ہوئے بھارت کے خلاف بلندو نارے بازی بھی کی اور کشمیر کو شارق قرار دیتے ہوئے کہا کہ کشمیر کا ہر بچہ پاکستان کا ہر بچہ اور پاکستان کا ہر بچہ کشمیری بھائیوں سے کے ساتھ موجود ہے اور بھارت کے خلاف آواز بلند کرتا رہے گا کیچو خبرنامہ ہزارہ بلٹن میں مختلف خبریں آپ نے ملاحظہ کی اب تک کے لیے اتنا ہی اپنے میز بان عمر سیالوی ہو دیجئے اجازت اللہ حمی و ناصر پاکستان با این دا بار